جہین دوستو ہمارے دیش میں کورونا وائرس کا کہہ بڑھتا ہی جا رہا ہے پر ہمارے دیش کے پاس اوکسیزن ہی نہیں ہے ہمارے دیش کی سرکار کی تیاری آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جو لوگ اوکسیزن جن لوگوں کورونا وائرس ہو رہا ہے جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ان کو اوکسیزن ہی نہیں دے پا رہی ہے ان کو اوکسیزن مہیا ہی نہیں کر پا رہی ہے ہمارے دیش کی سرکار دوستو آپ آکسیزن جو آ رہی ہے وہ محمد کے شہر سے آ رہی ہے یعنی ہوا آ رہی ہے محمد کے شہر سے اسی محمد کے شہر سے آ رہی ہے جو آج کل کچھ لوگ ان کو برا بھرا بھول کر فیمس ہونا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو سعودی عرب سے ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آئی کہ اس کرونا کی مشکل گھڑی میں سعودی عرب نے نبھایا ساتھ بھارت لائی جا رہی ہے اسی میٹریٹن آکسیزن دوستو سعودی عرب نے بھارت کی مدد کریے اس کرونا قائل میں بھارت کی مدد کریے جو روزانہ تین لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے کیس ہمارے دیش کے اندر نکل لیں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی روزانہ موت ہو رہی ہے آکسیزن کی کمی سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں کیونکہ کرونا وائرس میں آکسیزن جو لے والے وہ کم ہو جاتا ہے آکسیزن نہیں لے پاتا ہے پیشنٹ تو اس دوران ہمارے دیش میں آکسیزن جو سیلنڈر آکسیزن ہی مہیا نہیں کرا پا رہی ہے سرکار تو اسی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے بھارت کا اور محمد کے شہر سے دوستو ہوا آئی وہی محمد ہیں دوستو جو آج کل کچھ لوگ ان کو برا بھلا بھول کر فیمس ہونا چاہتے ہیں وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں کیا ہے پوری خبر دوستو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اسکرین پر دیکھئے بھارت میں بیٹھے کچھ دنوں سے ریکارڈ سنکیہ سامنے آ رہے ہیں کورونا وائرس کے معاملوں کے بیچ کئی اسپطالوں میں آکسیزن کی بھاری کمی دیکھی گئی ہے کئی جگہ تو مریضوں نے آکسیزن نہیں ملنے کے قارن دم توڑ دیا اس مشکل گھڑی میں سعودی عرب نے بھارت کا ساتھ دیا ہے اور اب وہاں سے اسی میٹریکٹن لیکوڈ آکسیزن بھارت لائی جا رہی ہے ریویوار صبح سوات منترالے دوارہ جاری تازہ آنکھڑوں کے انسار دیش میں محض چوبیس گھنٹے کے بیتری ریکارڈ تین لاکھ اڑنچاس ہزار چھے سو اکیانویں نئے معاملے درج کیے گئے تین لاکھ اڑنچاس ہزار چھے سو اکیانویں نئے معاملے درج کیے گئے کورونا وائرس کے دوستو جبکہ ایک دن میں ہی دو ہزار سار سو سٹھ سٹھ مریضوں کی موت ہو گئی اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے ہمارے دیش کی مدد کریے دوستو سعودی عرب جو ہے وہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور ہمارے دیش میں جو کچھ ایسے انبھکت ہیں جو مسلمانوں سے جلتے ہیں مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی ایسے کئی نیتہ ہیں جو بار بار کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ دیش نہیں ہے اگر مسلمانوں کو اس دیش سے پروبلم ہے اگر مسلمان سوال کوئی اٹھاتا ہے دوستو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان کو اگر اس دیش میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ پاکستان جا سکتا ہے تو دوستو اب جو اسلامی کنٹری ہے سعودی عرب وہ بھی مسلمانوں کی ہی کنٹری ہے کہ اسلامی کنٹری ہے محمد کا شہر ہے وہاں سے ایک ہوا آئی وہاں سے اسی میٹر ایک ٹن آکسیزن آ رہی ہے دوستو وہاں سے چلبی دی گئی ہے ہوای جاس کے تھرو وہاں سے آکسیزن آ رہی ہے دوستو ہمارے دیش میں ایسا کیا ہو گیا ہمارے دیش کی سرکار کیوں آکسیزن نہیں مہیا کرا پاری کیوں ہمارے دیش کو دوسرے دیشوں سے مدد لینی پڑ رہی ہے دوستو اب تو ہمارا دیش کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ گودی میڈیا جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچاتی ہے اپنے چینل پر اس دیش کی خبریں چلا کر جس کا نام ہے پاکستان وہاں کے بھی پردان منتروں اور وہاں کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں اگر بھارت کو ہماری مدد چاہیے اکسیزن کی تو وہ ہم سے لے سکتا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان چھوٹا سا اور ہمارا دیش اتنا بڑا یعنی اگر دیکھا جائے تو بھارت کے سامنے پاکستان کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں کے لوگ پاکستان سے کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اکسیزن چاہیے اور اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے تو ہم آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے دیش کے پردان منتری کو یعنی بھارت کے پردان منتری کو شرم آنی چاہیے دوستو کہ ایک پڑوسی دی جو ہمارا دیش کا دشمن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو مدد کرنے چاہیے ہم سے اتنا چھوٹا مل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو مدد چاہیے تو ہم اکسیزن سپلائی کر سکتے ہیں آپ کو جب بھی نئے ویڈیو لے کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی